دنیز میں تو مرز کلاس سے تو چنگی الگ پنچان ہے ارے سب نے ماتنا ہے ارے سب نے مانا ہے کہ یہ دربنگا کی شان ہے سب نے مانا ہے کہ یہ دربنگا کی شان ہے کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو آباد ہو ایک بات ہے یہ آمین کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو آباد ہو ارے ہے یہی سب کی ہے یہی سب کی تمنہ ہے یہی سب کی تمنہ ارے ساجد کے بھی ارمان ہے مرز کلاس سے تو چنگی الگ پنچان ہے سب نے مانا ہے کہیں دربنگا کی شان ہے مبارکہ ہے لہذا میں اب اس کے بعد آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے شانِ عقیدت میں نظرانہ یعقیت پیش کرنے کے لیے ایک ایسے شاہرِ اسلام اور نادخہ کو دعوتیں اشتے دیتا ہوں جس کی شورت پھوڑی ہندوستان میں ہے بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کو اس نام سے جانا جاتا ہے جہاں تا اس مبارک کام کے لیے میں مولانا صاحب 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 کی بول بھی وہ دعوتیں اشتے دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ لبوں کو کھوڑ دو اگلوں کی شغل تقیق کے لیے لبوں کو کھوڑ دو اگلوں کی شغل تقیق کے لیے زمانہ فرس رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس اجلاس کے صدار و فرمار ہے نمولِ اصلاف استاذ و سازہ حضرت مولانا حیات صاحب زمانت برکاتہ ملعیم اور آج کے دن بڑے خشن سیدھی حضرت مولانا مفتی مناظر صاحب زمانت برکاتوں جن کی کتاب مسائل مستقیمہ کا اس اجرہ دسم اجرہ ہونا ہے آپ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو خلق میری پہلو فرمائے اور خالق میری پہلو فرمائے آمین سلمان آئیے ارنات باقت پڑھنے کا حکم ہوا ہے ایک مطلع رشت پڑھتا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت حرود پاک پڑھیں پڑھے اللہ مسلی اعلا سیدنا محمد محمد رضی بیار رضی کل امار اللہ کہ درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے 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 ارے باب تیبا کی ٹھنڈ ہوا چاہیے باب تیبا کی ٹھنڈ ہوا چاہیے حضرت دکھی کہ میں نے کیا رویا ہے شہر میں کہ بن کے بیمار سا جد رہے آپ کا بن کے بیمار سا جد رہے آپ کا باب تیبا کی ٹھنڈ ہوا چاہیے بن کے بیمار سا جد رہے آپ کا ارے اور کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے اور کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے حضرت رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے چار مصر میں پڑھنا چاہتا ہوں بہت خوبصورت بلکل تازہ تری مطلع دیکھیں گا شہر مرازہ فرمائے کہ مبارک ہوں سب کو کہ مبارک ہوں سب کو مبارک ہوں سب کو رمضان کا مہینہ مبارک ہوں سب کو رمضان کا مہینہ مبارک ہوں سب کو رمضان کا مہینہ ارے بنے سب کے خاتل ہے یہ جنت کا زینہ کہ مبارک ہوں سب کو مبارک ہوں سب کو رمضان کا مہینہ بنے سب کے خاتل یہ جنت کا زینہ بنے سب کے خاتل یہ جنت کا زینہ ارے عبادت کی ایسی عبادت کی ایسی توفیقیں عطا ہوں عبادت کی توفیق اس خبر آتا ہوں کہ نازل ہوں اے چین دل پر سکینہ مبارک ہوں سب کو مبارک مہینہ بنے سب کے خاتل یہ جنت کا زینہ آئیے ناتی پاک کے چنہ شاہر پڑھ کے میں بیٹھتا ہوں وقت بوزی کم دیا گیا ہے اور اسی میں جتنی بھی کلتے وقت دامنگیرہ سب کے لیے بہت بڑے بڑے رقابیل حضرات یہاں تشریف فرما ہیں آئیے ناتی پاک کے چنہ شاہر پڑھتا ہوں ملائزہ فرمائیے کہ مٹ جاتے ہیں غم سارے دیکھیں غم سارے کہ مٹ جاتے ہیں ابھی آپ کومر کلاسز یہ کوچن سینٹر ہے ماشاءاللہ یہ پڑی دردھنگا میں ایک نمائندہ ایک نمونہ ہے سمجھئے اور یہاں پاک تشریف فرما ہے اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ اپنے ذہن کو مدینہ طیبہ لے جائیے تب اس شیر کا ملولت فٹھائی ہے شیر دیکھئے کہ مٹ جاتے ہیں غم سارے ایک آن مدینے میں کہ مٹ جاتے ہیں غم سارے ایک آن مدینے میں ایک آن مدینے میں ایک آن مدینے میں ایک آن مدینے میں ہوتی ہے ہوتی ہے اتا سب کو ہوتی ہے اتا سب کو ارے مستان مدینے میں ہوتی ہے اتا سب کو ایک آن مستان مدینے میں ہوتی ہے اتا سب کو مدینہ طیبہ کی وہ سرزمین ہو اور کاش ہم لوگ وہاں جا کر کے روزہ افطار کریں اور ناشتہ کریں شیر دیکھئے منازہ فرمائے کہ کر پاؤں کسی دن میں کر پاؤں کسی دن میں سائے میں خجوروں کے کہ کر پاؤں کسی دن میں سائے میں خجوروں کے کہ کر پاؤں کسی دن میں سائے میں خجوروں کے ارے زمزم سے خجوروں سے زمزم سے خجوروں سے ارے جل پال مدینے میں زمزم سے خجوروں سے اور وہ شیر دیکھئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ روزہ اقلس میں آرام فرما رہا ہے شیر دیکھئے کہ جو عرش بری پہنچے پل بھر میں شبہ اس راں کہ جو عرش بری پہنچے پل بھر میں شبہ اس راں کہ جو عرش بری پہنچے پل بھر میں شبہ اس راں پل بھر میں شبہ اس راں ارے رہتے ہیں رہتے ہیں خدا کے وہ مہمان مدینے میں رہتے ہیں خدا کے وہ اور آخر شیر ملازہ فرمائے کہ کیوں کرنا ہو رحمت کی برسات وہاں پہ ہم کہ کیوں کرنا ہو رحمت کی برسات وہاں پہ ہم کہ کیوں کرنا ہو رحمت کی برسات وہاں پہ ہم اور کونین کے کونین کے بستے ہیں کونین کے بستے ہیں سلطان مدینے میں کونین کے بستے ہیں اور ناتے پاک کا آخری شیر مقتہ ملازہ فرمائے میری کیا عرمان ہے اور میں سمستہ ہوں یہاں پہ بیٹھے سبھی لوگوں کے میرے جیسے عرمان ہونے چاہئے کہ کاش مدینہ تیبہ ہو اور وہاں ہمارا دم نکلے شیر دکھئے کہ سر ہوں ان کی چوکھٹ پر تب آئے قضا لینے قضا کہتے ہیں موت کو کہ سر ہوں ان کی چوکھٹ پر تب آئے قضا لینے کہ سر ہو ان کی چاکٹ پر تب آئے قضا لینے تب آئے قضا لینے ارے نکلے یہ میرا ساجد نکلے یہ میرا ساجد ارمان مدینے میں نکلے یہ میرا ساجد ارمان مدینے میں ہوتی ہے عطا سب کو